ویلکو بیک تو انسوڈ آف کارٹا ہماری کوئی نمائن سیسول کیا ہے کہ سر میں اپنا میٹرک پانے پاس کیا تھا اس کے بعد سے میں نے آئی کوئی اپنی تعلیم اگر اڈی کی تو میں چاہتا ہوں کہ میں ریلیسٹیٹر کام کروں تو کیا میں میٹرک پاس کرنے کے بعد ریلیسٹر کام کر سکتا ہوں اور اگر میں کر سکتا ہوں تو کیسے کر سکتا ہوں آئی جس پر بات کرتے ہیں مرحبا رہیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دیکھیں جی آج تک تو میٹرک پاس لوگوں نے ہی ریلیسٹر کا کام شروع کیا اور سنبھال ہے ملک ریاض صاحب میٹرک پاس ہیں اور انہوں نے ماشاء اللہ سے اس انڈسٹری کو لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے اور لوگوں کو کروڑوں لوگوں کو یعنی انہوں نے لیونگ دی اب پتہ نہیں بحریہ کے سارے فیزز میں کوئی ایک کروڑ لوگ تو رہی رہے ہوں گے نا اسلامبہ لہور کراچی جہاں جہاں بھی ہے بچے بڑے ملا آکے تو کروڑ ترہ ہی رہے ہوں گے نا ایک گھر میں اگر پانچ لوگ بھی رہتے ہیں تو کوئی نمبر تو قریب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک بہتری لائف ریل دیا پھر ادھر لوگ کام کرتے ہیں جو رہتے نہیں ہیں لیکن کام کرتے ہیں تو وہ بھی اسی عبادی میں شامل ہوگئے تو یہ میٹرک پاس ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ زیادہ پڑا ہونا پرابلم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ گریجویشن کر لیں گے ماسٹر کر لیں گے تو پھر آپ نوکری میں پیچھے لگ جائیں گے کیونکہ ہمارے ہاتھ تعلیم کا مقصد نوکری ہے اور وہ پیچھلے کو پچاس سال سے ہے اور نوکری والوں کی کوئی حالت ہی نہیں ہے آپ ان کو دیکھیں ان کی آمدنی ان کا لائف سٹائل ان کی سوچ آپ ان کا کلکولیشن دیکھیں تو آپ سمجھیں یہ تو انسان کو ضائع کر دیا کیونکہ انسان نا اللہ نے نا ہر انسان کو بڑا ایکسٹر آرڈنری بڑا بریلینٹ بنایا ہے اور یہ جو آٹھ عرب لوگ ہیں اس وقت ہر ایک اٹھین اے اپس میں نہیں میچ کرتا ہر ایک یونیک ہے اب جو کامیاب ہیں انہوں نے اپنی یونیک نیکس کو پہچان لیا اور وہ لوگوں کے سامنے لے آئے اور وہ کامیاب ہو گئے اب باقی لوگ جو انہوں نے نہ ہی اپنی یونیک نیکس کو پہچانا نہ ہی انہوں نے ان کا ایس طرف دیانی گیا انہوں نے نوکری جوائن کر لی اب نوکری کیا ہے کہ وہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے ٹھیک ہے نا دو نمازیں ایک لنچ ایک سگرٹ ایک چائے بریک اور نوکری ختم آپ سوچیں یہ اگر روزانہ بیس سال پچیس سال بندے کا یہی معمول رہے گا تو وہ کیا انسان ہوگا کچھ بھی نہیں وہ تو دمہنے سے پیچھے ہو جائے گا کیونکہ اگر بزنس میں کوئی ہوتا ہے نا تو وہ بریاندھی طور پر جیسے ریل شیٹ ہے سارا سوچنے کا کام ہے کوئی بھی بزنس ہے سوچنے کا ہے اپلائی کرنے کا اس میں کبھی نتائج آتے ہیں کبھی نہیں آتے کبھی اچھے کبھی برے تو اب آپ اس کو چینج کرتے ہیں آپ گریڈ کرتے ہیں ایک کاسٹ ہے ایک پروفٹ ہے آپ کاسٹ کم کرنے کوش کرتے ہیں پروفٹ بڑھنے کوش کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ سارا ڈائنمیک ہے کبھی ریسیشن ہے پیسہ ڈی ویلی ہو گیا امپورٹس رک گئیں کاروبر بند ہو گئے ایک بندے کے برے فیصلے کی وجہ سے تو یہ سارا کچھ بزنس من فیس کرتا ہے جب جتنے زیادہ جتنے زیادہ وہ چیزیں یہ فیس کرے گا اونیون سوچویشن اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو اپگریڈ کرے گا ان صورتحال کے اندر اپنے آپ کو کیاپیبل بنائے گا اہل بنائے گا ٹھیک ہے وہ سروائیورڈ ڈونے گا تو وہ بہت کمال ہو جائے گا تو تعلیم جو تعلیم ہے نا آج کے دور کے اندر ایٹریک ایف ای بی ای یا ایم بی ای یا اس طرح نہیں ہے تعلیم ہے فنیشن ایڈوکیشن سیلف ایڈوکیشن یعنی آپ نے ایک شعبے میں رہنا ہے اور اس کے اندر آپ کو کیا ایڈوکیشن ریکوائیڈ ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کو فنیشن ایڈوکیشن ریکوائیڈ ہے پیسی کی سائنس ہے پیسہ کسے کمانا ہے ساسے لائیبیلٹیز کیا ہیں پروفرڈ لاس کیا ہے یہ سارا کچھ کمپاؤنڈنگ کیا ہے یہ سارا کچھ فنیشن ایڈوکیشن ہے اگر جسی کو پتا ہے تو وہ کامیاب ہو سکتا تو اس میں میٹریک والا کوئی معاملہ نہا نہیں ہے پہلے کہتے تھے کہ رٹی شٹے لگا لو ماسٹر کال لو جی گریجویشن کال لو جی نوکری مل جائے گی نوکری ختم ہو گیا تو اب آپ بجائے کہ ان جگریوں کو یا اس کو روتے رہیں آپ اپنا کام کریں اور ریلشٹ کا کام کریں کوئی بھی کام کریں لیکن پہلے دیکھیں کہ آپ کا پیشن شوق جنون کیا ہے وہ کون سا کام ہے جس میں آپ کو کم پیسے ملیں تو آپ ہیپی رہیں گے ٹھیک ہے نا حرام نہیں کھانے کی طرف جائیں حلال کمانے کی طرف جائیں اور وافر کمائیں تو بزنس کاروبار جو ہے یہ نبیوں کا پیشہ ہے کسی نبی نے وہ یہ نوکری نہیں کی لیکن یہ آج دور کے اندر یہ ہے نوکری بھی ایک طرح کی غلامی ہے سلیوری ہے لوگوں نے کمول کی ہوئی ہے اور اس پہ فغر کرتے ہیں نوکر ہونے پہ تو وہ ان کو مبارک آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ آپ کی کیا تعلیم اور یہ بھائی تعلیم آج آپ جو چاہیے فوری لے سکتے ہیں اور وہ فریلی ایویلی بل ہے اور آپ نے آپ کو آپ اپنیڈ کیجئے ڈسپلن بنائیے بڑا سوچئے ایمپریمنٹ کیجئے انیشیٹیو لیجئے آگے بڑھئیے آپ کے لئے اپن واقع ہے پرامپٹیوی ڈیوی دیکھنے کا بہت بچہ بھی ہے موسیقی